السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہمارا آج کا موضوع ہے دن بھر کرنے کے کام ہماری زندگی کا ہر دن نہایت اہم دن ہے جو ہمیں زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے جو دن گزر جاتا ہے وہ قیامت تک ہمیں واپس نہیں ملے گا اس لیے ہمیں اپنے ہر دن کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ہر دن یادگار دن ہو ہر دن ایسا دن ہو کہ جس کے بارے میں جب ہم قیامت کے دن اپنے عامال نامے کو دیکھیں گے تو اس وقت ہم خوش ہو جائیں ہماری زندگی ایک ایک دن سے مل کر بنتی ہے دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں ہفتوں سے مل کر مہینے اور پھر سال اور پھر سالوں پر محیط زندگی جو کہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے بہت ہی چھوٹی ہے اور دراصل یہ زندگی ہماری آخرت کی کھیتی ہے یہاں ہم جو کچھ پویں گے جو کچھ جو گائیں گے وہی کل کو پائیں گے اس لئے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم اچھے اچھے چیزیں یہاں اچھے اچھے عامال ایسے کریں کہ کل جب ہم قیامت کے دن جائیں تو واقعی اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں سورة الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے اپنے دلوں کو ایمان سے سجائیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ کیا میرے دل میں ایمان کا حسن ہے خوبصورتی ہے اور ایمان میں اضافے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پسند کے کام کرنا امانت کی حفاظت کرنا سچ بولنا ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنا ایمان گھٹانے والے کاموں سے بچنا چاہے وہ زبان کے گناہ ہو یا ویسے گناہ ہو اور ایمان والے ساتھی تلاش کرنا نیک صحبت یعنی اب کوویٹ کے دنوں میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے لیکن آپ کال کر سکتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں سے بات کرنے سے پرہیز کیجئے جو صرف حقیبت سنانے والے ہوں یا آپ کو صرف منفی باتیں کر کے آپ کو پریشان کرنے والے ہوں ان کو کسی کام لگا دیجئے تاکہ وہ آپ آپ کو نشانہ نہ بنائیں آپ کو ڈسٹ بن نہ بنائیں کہ وہ صرف آپ اپنے مسائل ہر وقت آپ کے سر پر ڈالتے رہیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان رہیں چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہو چاہے آپ کے والدین میں سے ہو چاہے آپ کے بہن بائیوں میں سے ہو کیونکہ یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں جو بعض وقت ہمارے لئے آزمائش بن جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں کوئی شوہر کی کر رہا ہے اور کوئی بچوں کی کر رہا ہے اور کوئی بہن بائیوں کی کر رہا ہے اور کوئی کسی رشتے دار کی کوئی نیبر کی تو اس چیز سے آپ نے پوری طرح بچنا ہے آپ ان کو کسی ایسے کام لگا سکتے ہیں علم سیکھنے سکھانے کے کام میں کسی ویل فیر کے کام میں کسی کی خدمت کے کام میں کہ جس سے ان کی زندگی میں خوشی آئے اور دھیان بٹے اور وہ ہر وقت آپ کو اس قسم کی باتیں نہ کریں اور اگر وہ نئی باز آتے تو ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے اور میرے دونوں کے ایمان کے لئے بھی درست نہیں اور ہماری آخرت کے لئے بھی درست نہیں ایک دفعہ شاید ان کو یہ بات کر بھی لگے لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لئے وہ سنبھل جائیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طہارت کا بھی روزانہ احتمام کریں اپنے جسم ناخن بدن ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند رہیں ابو حریرہ کہتے ہیں پانچ چیزیں فطری ہیں خطنا کرنا زیر ناف بال صاف کرنا بغل کے بال اکھارنا ناخن تراشنا موچھے کتروانا اور خواتین اپنے اعتبار سے جو بھی صفائی کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اختیار کرنے ہیں ان کا بھی دن مقرر کرنے ہیں مثلا اگر آپ نے ہر فرائیڈے مقرر کر رکھا ہے یا ہر سنڈے مقرر کر رکھا ہے اگر آپ اپنی پرسنل ہائیجین کے لئے ٹائم فکس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی لیکن باقی ڈیلی نمازوں میں وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اپنے آپ کو ساپ کریں ساتھ مسواق کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن یا رات میں جب بھی سو کے اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواق کیا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میں مومنوں پر مشکر ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم دیتا تو آپ اپنے وضو کی جگہ پر مسواق رکھ دیجئے اگر مسواق کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے ہر وقت تو ایک دفعہ دن میں کم از کم پراپر مسواق کریں اور باقی اوقات میٹود برش کے ساتھ بھی آپ اپنے دانتوں کو ہلکا پلکا پھیر کے یہ کام کر سکتے ہیں حضرت سمرہ سے مرفوعاً روایتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے موہ کو مسواق کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے تو اپنے موہ کی صفائی اور اپنی زبان کی صفائی اور اپنے گلے کی صفائی ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھے اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھنا نہ بھولیں یہ اپنے ڈیلی کے کاموں میں اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کہیں لکھ کے لگا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد اللہ الہہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہمَّ جَعَلْنِي مِنَ التَّبَّابِينَ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَحِرِينَ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائیں سبحان اللہ کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا عجر ہے اس لیے اس کو نہ بھولیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ عوضو کے بعد اگر آپ آزان سن رہے ہیں تو آزان کا جواب دینا نہ بھولیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سن کر یہ کہے یعنی اللہم رب حضی دعوت التحمہ والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسیلت والفضیلہ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي بَعَتْتَهُ تو یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے شفاعت جائز ہو جائے گی لازم ہو جائے گی حلت لہو شفاعتی عوم القیامہ یعنی جو آزان کے بعد کی دعا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا اور اسی طرح وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے لیے دعا سوچ رکھے کہ میں نے کیا دعا مانگنی ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو چیز آپ کو بودر کرے پریشان کرے نیکس آزان سے پہلے سوچ رکھے کہ میں نے آزان کے بعد بھی یہ دعا خاص مانگنی لیکن اس کے بیچ میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں اس منع نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صرف کھانا پینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ورزش بھی ضروری ہے آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں آپ سٹریچز کریں آپ واک کریں اور اس میں ساتھ اذکار شامل کر لیں یعنی اس ٹائم پر انسان اپنے اذکار مقرر کر لیں جیسے تسبیحات ہیں دروش شریف ہے استغفار ہے واک کرتے وقت یہ سب پڑھنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور واک بھی بورنگ نہیں ہوتی وہ آسان ہو جاتی ہے اور پھر اگر ایک وقت میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا واک کرنے کا دو منٹ کر لیجے پانچ منٹ کر لیجے ایک تسبیح کی دیر میں کر لیجے دن میں کئی دفعہ پانچ پانچ منٹ بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جسم مضبوط رہے گا اور پھر یہ کہ جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی جذباتی صحت کا بھی ضرور خیال رکھیں اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر تبکل ہو اللہ سے محبت ہو اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہو دل ہی دل میں اللہ کو پکاریں اس کو یاد کریں اور اس سے محبت پر خوش ہو جائیں یعنی محبت جو ہے وہ انسان کو خوشی بخشتی ہے تو جس شخص کی زندگی میں رب کی محبت آجائے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں اور اسی کو اپنا وکیل سمجھیں اسی پر بھروسہ کریں اسی سے دعائیں مانگیں اسی سے لو لگائیں اسی سے اپنے سارے شکوے شکایتیں کریں اسی کو اپنے ساری مشکلات بتائیں اور اسی سے حل مانگیں رب المشرق والمغرب لا الہ الاہ فتخذو وکیلہ یہ صورت المضامل کی آیت ہے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کیسے مشکلات پیش آئیں لیکن آپ کو کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی کو اپنا وکیل بنائیں اسی کو کارساز سمجھیں اور اگر کہیں خوف خطرہ محسوس ہو تو اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیں صورت غافر میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب فیرونیوں کا خوف ہوا تو انہوں نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا تو جو چیز آپ کو کسی انسان کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہو کہیں پریشانی محسوس ہو تو فوراً اس آیت کو پڑھ کر بلند آواز میں اپنے آپ کو تسلیل دیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو تو آپ کو روزانہ کے مسائل کا حل اس میں ملتا ہی چلا جائے گا اور حالات جس طرح کے بھی ہو اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں اور اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے محسنین کے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَا الْمُحْسِنِينَ چاہے آپ طوفانوں کی زد میں ہو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کریں موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے سمندر تھا اور پیچھے پر آن تھا پریشان ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَكَلَّا اِنَّمَا يَرَبِّ سَيَحْدِينِ ہرگز نہیں پریشانی کی بات ہی نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا اسی طرح کام کاج کے دوران غور و فکر جاری رکھیں ذکر جاری رکھیں اللہ سے دل دل میں باتیں کرتے رہیں دعائیں کرتے رہیں اکل مند لوگ قرآن مجید میں ان کو بتایا گیا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكْ فَقْحِنَا عَذَا فَنَّارَ کون ہے اکل مند لوگ وہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے ہمیں آگ کی عذاب سے بچا اور خاص طور پر جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں کوکنگ کر رہے ہوں اس وقت روزانہ روزانہ کوشش کریں کہ آگ کی عذاب سے پناہ کی دعا کریں کیونکہ وہاں آگ قریب ہوتی ہے تو انسان کے پھر دل سے دعا نکلتی ہے یعنی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا کہ جب انسان آگ سے بچنے کی دعا کرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر صرف مسلح پر نہیں ہوتا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے آپ کی زبان اللہ کی ذکر سے تر رہے کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کسرہ سے کرنا کامیابی کا باعث ہے سورة انفال میں آتا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرًا لَا أَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ سن لو اللہ کی یاد سے دل اتمنان پاتے ہیں اور سب سے افضل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ خصوصا جب دل گھبرائے تو کسرہ سے پڑھیں لا الہ الا اللہ اس کا مطلب نہیں کہ صرف ایک تسبیح کر کے رکھ دیں اٹھتے بیٹھتے بھی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ استغفر اللہ یہ زبان پر جاری ہوتے رہنے چاہئے تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ذکر کرنے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو پھر اسی طرح لا حول ولا قوت اللہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو غریرہ سے فرمایا لا حول ولا قوت اللہ باللہ زیادہ پڑھا کرو یہ جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یعنی جنت میں اگر آپ کو خزانے چاہیے تو لا حول کی کسرت کر دیں کسرے سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے کیونکہ استغفار سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں دنیا کی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں اور پھر مسلسل استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے رسک کو کھینچ لاتا ہے اولاد میں خیر و بھلائی ہوتی ہے اور اللہ تعالی دنیا کی نعمتیں بھی کسرت سے دیتے ہیں جیسے کہ صورت نوح میں آتا ہے کہ آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی مال اور بیٹوں سے بھی تمہاری مدد ہوگی اور اگر مال میں کمی ہے یا بیٹوں کی طرف سے پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالی دور کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا پھر یہ ہے کہ دن بھر کے کاموں کو آپ اورگنائز کر کے کریں یعنی اپنے آپ کو جتنا آپ ڈسپلن کریں گے اتنا ہی آپ کا دن زیادہ پروڈکٹیو ہوگا وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں ایک تندرستی اور دوسرے فراقت بہت سے لوگ بہت سے چیزیں سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے اور جب کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز بکھر جاتی ہے end of the day انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور پریشانی پر پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے اور چونکہ ہر انسان کی زندے میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے تو بعض وقت انسان اس پریشانی میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو بھی اس نے اپنے کام سوچے ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف رکھ کے کوئی ذہنی تفریق کا سامان کر لیتا ہے اور آج کل تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی ڈراما لگا لیتا ہے اور کوئی گانا سننا شروع کر دیتا ہے اور کوئی کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھ کے ایک کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ نے بہت کانچس ہونا ہے کیونکہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑا رہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا حصول اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے تو پھر انسان کا ایک دن بھی ضائع ہوا تو سمجھے اس نے بہت بڑا نقصان کیا اور یہ کہانی سب ہی کی ہے کسی نہ کسی طرح اس لیے کارامت اور نتیجہ خیز دن گزارنے کے لیے ضروری ہے نمبر ایک اپنے پورے دن میں جو کام آپ بے مقصد کرتے ہیں ان پر غور کریں ان کی لسٹ بنائیں کہ کون سے کام فضول کے کام ہیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر کام بھی ہیں تو اپنے وقت کو گھٹیا کاموں میں نہیں گزاریں اپنے سارے دن کے کاموں کے نتائج بھی دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے آؤٹکم کیا ہے میں نے جو اس چیز پر اتنا وقت لگا دیا تو میں نے کیا کم آیا کیا حاصل کیا بعض وقت ہم ایسے کوئی لغف سی چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی لرنگ ہیں اینڈ پر پوچھیں کیا لرنگ کیا کیا سیکھا کیونکہ بہت وقت صرف ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے انسان چل رہا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ نمبر تری اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ میرا کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں کوئی بھی مصروفیت آپ نے اختیار کی ہے یا شروع کی ہے اور اس مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو پہلے دور کریں ورنہ آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہم اور ضروری چوتھی چیز ہے کہ اپنے اہم اور ضروری کاموں کو متعین کریں یہ یہ چیزیں میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں جنہیں میں نے کرنا ہے اور ان کو لکھ لیں باقاعدہ یعنی اہم ترین کاموں کو یعنی اپنی پرائیٹی لسٹ بنائیں اہم ترین کاموں کو لکھ لیں جو آپ کا ٹارگٹ ہے جو گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا چیز مددگار ہوگی اس کو بھی ساتھ لکھ لیں مثلا آپ نے ایک کام لکھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے چاہے آپ لکھنے کا کوئی کام ہے یا پکانے کا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کا یا ویل فیر کا یا جس بھی طرح کا کوئی کام ہے یا آپ کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے تو ویسے تو سارے کام بڑے اہم لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اہم ترین کاموں کو ٹاپ پرائیٹی پر رکھیں کہ یہ مجھے پہلے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی ساتھ پلان کریں اور پھر یہ ہے کہ جب کام شروع کریں تو پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکسٹ رہیں کیونکہ بہت سے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جب کام شروع کرتے ہیں تو اس پر فوکس نہیں کرتے لہذا کام ختم نہیں ہوتا رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کریں سلوشن نکالیں حل نکالیں اور اگر ایک طریقے سے آپ کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں امید کے ساتھ کام کریں مایوس نہ ہو کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم سوچیں وہ بیسے ہی ہو بھی جائے بعض وقت ہو جاتی اور بعض وقت نہیں بھی ہوتی اور چھتی بات یہ ہے کہ سستی سے بچے اور کاموں کو لٹکائیں نہیں اچھا بات میں سئی اچھا کل سئی اچھا صبح سئی اور ساتھ بھی بات یہ کہ جب روٹین نہیں ہوتی تو پھر بہت سے کام چھٹ جاتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کریں آپ سمجھیں کہ آپ کے دن کے چوبیس گھنٹے آپ کے پاس چوبیس باکسز ہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے ہر گھنٹے میں اس باکس کے اندر کیا ڈالا ہے کوئی فائدے کی چیز ڈالی یہ کوئی بیکار سٹفنگ کی ہے یہ کوئی کورا کر کر ڈال دیا اور قیامت کے دن جب آپ جا کے وہ باکس کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گھنٹہ بھی بیکار تھا اور یہ بھی اور یہ بھی یہ میں نے کیوں کیا اس وقت پھر پریشان ہونے کا فائدہ نہیں تو اگر آپ امیجنری باکسز میں بنا لیں یا آپ اپنے کسی کاغذ کو لے کے اس پہ چوبیس خانے ڈال کے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ٹائم لکھ لیں جس ٹائم سے آپ شروع کریں گے وہی پہ جا کے ختم ہوگا آپ شیٹ کے اوپر سارے خانے جو نید کا ٹائم ہے اس کو آپ الگ کر لیں اور باقی جو ویداری کے ٹائم ہیں ان کو آپ لکی لگا کے ہر گھنٹے کا کام لکھیں کہ اس گھنٹے میں مجھے کیا کرنا ہے اگر آپ وہ لکھ لیں گے تو پھر کوشش کریں کہ اس گھنٹے میں وہی کام کریں کوئی اور نہ کریں الا یہ کہ کوئی بہت بڑی امرجنسی ہو تو پھر اس کام کو کسی اور کام کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں تو جب تک آپ کی ڈیلی روٹین نہیں ہوگی گھڑی کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا ڈیپ پروڈکٹیو نہیں ہوگا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کے لئے وقت نکالا جائے اپنی جسمانی ضروریات کے لئے بھی روحانی ضروریات کے لئے بھی ذہنی ضروریات کے لئے بھی جذباتی ضروریات کے لئے بھی دین کے کاموں کے لئے بھی اور پھر اس کے لئے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا کیونکہ نفس نفس تو انسان کو برائیوں پر بہت اکساتا ہے اور نفس کے خلاف جہاد سب سے افضل جہاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے اور اس میں کبھی اپنی نیند کو قربان کرنا اور کبھی اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا کہ نہیں اب اس چیز کا وقت نہیں لٹلی بہت افیسا ہوتا ہے کہ جیسے پیاس بھی لگی ہوتی ہے یا بھوک بھی شدید لگی ہوتی ہے لیکن نہیں وقت ہوتا وہ کھانے کا کھانے کے لیے وقت نہیں نکلتا کیونکہ اس سے زیادہ اہم کام کوئی اور ہوتا ہے تو انسان یہ جو قربانی کرتا ہے اس وقت اپنے کھانے پینے کی یا اپنے آرام کی یہی نفس کے ساتھ جہاد ہے کہ مجھے میری پرائیٹی یہ ہے اور یہ کام آج مجھے کرنا ہے اور یہ میرے ٹارگٹس ہیں ان کو میں نے اچیب کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت آسانی کرے گے اور کچھ چیزیں آپ پھر ملٹی ٹاسکیم میں بھی لا سکتے ہیں دو دو کام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے اور اگر آپ وقت میں برکت لانا چاہتے ہیں تو پانچوں نمازیں وقت کی پاوندی کے ساتھ ادا کریں کیونکہ بے شک نماز ایمان بالو پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور سب سے افصل عمل کیا ہے نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والے کے لئے ہلاکت ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ أَنْسَلَاتِهِمْ سَاهُونَ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ٹال کے نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں غیر ضروری کاموں میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں نماز کی تاخیر کر دیتے اور پھر اس میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا مصب بن سعید سے روایت انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے کہا اے ابباجان آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اللہ دینہ من صلاتہم ساہون تو ہم میں سے کون ہے جو نماز میں نہیں بولتا جس کے دل میں خیال نہیں آتے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں اس آیت سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے یعنی نماز کا اصل وقت چلا جائے اس لئے نماز اپنے وقت پر ایسا نہ ہو کہ سوجر کی نماز قضا ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ سوئے رہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہو فرمایا آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس سے غافل ہو گیا اور پرز نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا اور پھر نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے منافق سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان وہ ہوتا ہے یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر چاٹھوں گے ماننے لگ جاتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا یعنی یعنی کہ جو منافقوں کے بارے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَعْتُونَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْكُسَالَا یہ وہ نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں سستی کر کر کے پڑھتے ہیں دیر سے پڑھتے ہیں دنیا کے کامل سے تھک کے پھر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی خشو خضو نہیں ہوتا نماز جو ہے قبر میں بھی ساتھ ہوگی حفاظت کرے گی نماز بندے کی حفاظت کرے گی لیکن کس کی نماز؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وَالَّذِينَهُمْ عَلَى الصَّلَاةِهِمْ يُحَافِظُونَ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اور لوگ رکھ کے قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے زمین پہ جو جوتوں کی آواز آتی ہے وہ بھی سنتا ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے روزہ دائیں طرف زکاة بائیں طرف دیگر نیک کام اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں تو جب سر کی طرف سے پرشتہ آزام دینے کو آتا ہے تو نماز اس کو روک دیتی ہے اور اسی طرف باقی نیکیاں بھی نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس نماز کی حفاظت کریں اور مرد خاص طور پر باجماعت نماز کی حفاظت کریں اگر گھر میں دو مرد بھی ہیں اور مسجد بہت دور ہے کہ ہر وقت نہیں جا سکتے تو اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کی وجہ جماعت سے پڑھیں اور اگر گھر کی خواتین بھی ساتھ شامل ہونا چاہیں تو most welcome اور اگر مسجد بھیج سکتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں یعنی آپ خود تو نہیں جا سکتی لیکن ان کو مسجد لے جا بھی سکتی ہیں اگر آپ کے حزبن مصروف ہے یا وہ available نہیں ہے تاکہ بچے مسجد کی عادت ڈالیں اور پھر نماز کے وقت سے ذرا پہلے جائیں تاکہ نماز کی سنتیں ادا ہوں جو شس دن میں بارہ رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکعتیں بندی ہیں آپ دیکھئے کہ اگر ہر روز آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو رہا ہے ایک محل تیار ہو رہا ہے ایک محل تیار ہو رہا ہے سوچی آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ موت نہیں سوچیے کبھی دل پھٹنے کو آتا ہے جب انسان یہ سوچتے اور ہر روز ایک نئے محل میں ہر روز ایک نئے محل میں کیونکہ اس نے دنیا میں اتنے محلات ہر روز زنتیں پڑھ کے بنا لیے کہ ہر روز اس کے لیے ایک نئی نعمت ہے یہ وہ چیزیں جن کی دنیا میں لوگ تمنہ کرتے ہیں لیکن دنیا میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا دن کی بارہ رکعتیں ادا کرنے میں زیادہ زیادہ کتنا ٹائم لگ جے گا آدھا گھنٹہ دو رکعتیں پڑھنے میں چار منٹ لگتے ہیں اور بارہ کے چوبیس منٹ چھ منٹ اوپر لگا لیں آدھے گھنٹے کی بات ہے لیکن کتنا بڑا سودہ ہے آپ کا اور کتنا بڑا نفع صرف ایک سال کے دوران جو سنت محلات پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا اس کے درمیان چار ہزار تین سو بیس رکعت کا فرق ہو جاتا ہے ایک رکعت بطر پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان تین سو پیسٹھ رکعت کا فرق ہو جاتا ہے چاشت کی دو رکعتیں پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان سات سو تین رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے اور جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کے درمیان پانچ ہزار چار سو پندرہ رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے اور ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں تو صرف ایک سال میں کتنے درجے کھو دی ہے انسان نے صرف ایک سال میں تو اگر چالیس سال زندگی میں اس نے ہر روز اتنے سجدے ادا کیے تو قیامت کے دن کتنا اونچا مقام ہوگا تو اس لیے اس کو نہ کھویں شروع میں مشکل ہوگی نفس پہ بھاری ہوگا عادت نہیں نا تو مشکل پڑے گی لیکن اگر آپ ایک دفعہ اللہ سے اچھی طرح دعا کرے اور بار بار کرے ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ شروع کر لیں کچھ ہی دنوں میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اگر آپ نے سنت نہیں پڑی ہوگی اور پھر یہ کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کریں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی ضرورت ہو فوراں فوراں اس کی طرف اس کی طرف توجہ کیونکہ جو روگردانی کرتا ہے اللہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جیسے حدیث میں آتا ہے حدیث کدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارق کر لو میں تیرے دل کو غناء سے اور تیرے ہاتھ کو رسک سے بھر دوں گا اور اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو مسروفیوں سے بھر دوں گا دنیا میں اتنا مسروف کرے گا اللہ کہ پھر عبادت کے لئے وقت نہیں ملے گا اور دنیا تو یہی رہ جائے گی جتنا مرضی سجاہ بنا لیں جتنی مرضی بڑھا لیں اور پھر یہ کہ ہر کام عبادت سمجھتے ہوئے کریں ہر کام جیسے کھانا پکانا واشنگ کرنا لانڈری کرنا گھر کی صفائی کرنا برتن دھونا ساری چیزیں ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں کہ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں اور اس میں کبھی بھی کسی پہ حسان نہ جتائیں نہ اپنے بچوں پہ نہ شوہر پہ نہ کسی اور پہ اور پھر یہ کہ نیکیوں میں سب قتلے جائیں آگے بڑھیں یعنی جو لوگ نیک کام میں جلدی کرتے ہیں جو لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہی ان میں آگے نکلنے والے ہیں کوشش کریں کہ نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالیں ابو ریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں یعنی دن بڑھ کے کرنے کے کام ہے نا اسی مناسبت سے یہ حدیث سنا رہی ہوں آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے عرض کیا میں نے آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا آج حضرت ابو بکر نے کہا میں نے مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص میں ایک دن میں یہ ساری خاصلتیں جمع ہو جائیں یعنی یہ سارے کام وہ ایک دن میں کر لیں دن بھر کرنے کے کاموں میں اگر یہ موقع مل گئے اور اس نے کر لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا کتنی بڑی بات ہے لیکن ہم بہت وقت ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے اور پھر مردوں کے لئے خاص طور پر جنازہ پڑھنا تو اس میں ایک جنازے کا جو سواب ہے دو کی رات کے برابر کی رات جو ہے وہ پہاڑ برابر ہوتا ہے تو جب ایک صحابی کو دیر سے یہ حدیث پتہ چلی تو وہ ہاتھ ملنے لگے یعنی پشتانے لگے کہ ہم نے اتنے کی رات زائع کر دی ہے کتنے مواقع تھے بہت سے لوگ حرم جاتے ہیں وہاں جنازہ پڑھنے کا وقت بھی ہوتا ہے لیکن اسے کو نکل پڑھتے ہیں تو کتنے منٹ لگتے ہیں چند اور منٹ دعا یاد کر لے انسان اور بخشش کرتا رہے اور جب دوسروں کے لئے آپ کریں گے تو کوئی آپ کے لئے بھی کرے گا پھر یہ کہ نیکیوں کے کام کرنے کے ساتھ گناہوں سے ضرور بچیں جہنم کی حقیقت جب سمجھ آ جاتی ہے انسان کو تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو اس لئے اچھے کام بھی کریں لیکن ساتھ برائیوں سے بچیں بھی ضرور یعنی ایسے کام نہ کریں جس سے لوگوں کو عذیت ہو دوسروں کو ایریٹیٹ نہ کریں نیگ نہ کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرا آپ سے بیزار ہونے لگے اور اس کے لئے کرائیٹیری ہیں جو اپنے لئے پسند نہیں وہ دوسرے کے لئے بھی نہ کریں پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے چہرے کی خاطر یہ کام کیا کریں کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں کیونکہ میزان میں سب سے باری نیکی اچھا اخلاق ہوگا اور اس میں سب سے پہلے اپنے والدین والدین کو خوش کریں ان کی بیشانی چومیں ان کے چھوٹے چھوٹے کام کریں ان کے ساتھ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں زندگی میں کریں اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لئے صدقہ خیرات کرتے رہیں دعائیں کرتے رہیں ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب ان پر رحم فرما کیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا صدق کے لئے خیر کا باعث بنیں خصوصاں گھر والوں کے لئے اور اس خیر میں صرف ان کی دنیا بنانا ہی نہیں ہے ان کی آخرت کے بھی فکر کریں یعنی بعض وقت ہم لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن گھر والوں کو بھول جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے سوال سے تنگ نہ ہو چاہے بچے ہی کوئی چیز مانگ رہے ہیں یا ویسے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھے جا رہے ہیں تو پریشان نہ ہو یا کوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو ڈانٹے نہیں کیونکہ بعض وقت ہی ہوتا ہے جو والدین بزرگ گھر میں ہو وہ ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں یا آپ کے حضبن ایک ہی چیز روز پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کل بھی بتایا تھا پھر آج وہی بات پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اور یا جوابن سوال کر دیں آپ کا کیا خیال آپ ذرا سوچیں ذہن پر زور ڈالیں کیونکہ بعض وقت وہ صرف بات بڑھانے کے لیے آپ سے وہی بات پوچھ لیتے ہیں جو پہلے بھی پوچھی ہوتی ہے تو سوال سے تنگ نہیں ہونا بچہ کچھ مانگ رہا ہے تو تنگ نہیں ہونا شٹ اپ کال نہیں دینی کہ چپ ہو جاؤ تو میرا سر کھا گئے ہو میں فارغ ہو کے دوں گی نہیں اپنا کام روک دیں جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آگے بڑھیں جہاں بھی بیٹھیں جہاں بھی کھانے کی ٹیبل پر بھی بیٹھیں خیر پھیلانے والے ہوں مبارک بن جائیں جہاں بھی ہو مبارک بنیں اور وہ کیسے ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی مقیم ہو خیر کی تعلیم دیں اچھی بات زبان سے نکالیں اچھی بات کریں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے یہ وہ کھانے نہیں کہ ہو سکتا آپ کو پسند نہ ہو لیکن دوسرے کو بھی آپ بدمزہ کر رہے ہیں کھانے کی شکایت کر کر کے اور بچوں کی تربیت کے لیے کھانا کھانے کا وقت بہترین وقت ہے جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتا سکتے لیکن اللہ کی خاطر اس وقت ان کی کھچائی نہ شروع کر دیں کہ دن پر کے بعد اب ہاتھ آئے ہیں بہت سے لوگ کھانے کی بیٹھ کے ان کا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں اور ان کی سارے دن کی جو کام کاش ہیں ان کی محاسبہ شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سارے گھر والوں کا کھانا جو ہے وہ بدمزہ کر دیتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے پھر پڑوسیوں کی خبر گیری کریں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو شروع بہ زیادہ کر لو پڑوسی کی خبر گیری کرو یعنی کسی بھی طرح اپنے اپنے کلچر کے مطابق آپ پڑوسی کا اپنے دوستوں کا خیال رکھ سکتے ہیں مریض کی عیادت اگر جانا سکیں جیسے کووڈ پیشنٹس کا وزٹ نہیں کر سکتے فون پر ریادت کر لیں میسج کر لیں کیونکہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ایک ہے اور آج کل یہ نیکی کمانے کا بہت موقع ہے پھر سلام کو گھر میں بھی عام کریں باہر بھی اور گھر میں یعنی میک شور کہ صبح اٹھتے ہی گھر والوں کو سلام کریں بچوں کو سلام کریں بچے آپ کو سلام کریں مرد گھر سے باہر گئے نماز پڑھنے کے لیے واپس آئے سلام کریں اگر وہ نہ کریں تو آپ سلام کریں اور حال بھی ضرور پوچھیں کیا حال ہے آپ کا کیسی رات گزری بس اتنا سا جملہ ان کا دل بڑھا دے گا اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور سلام کرنا بخشش کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شخص بخشش کو لازم کرنے والے امور سلام کو عام کرنا اور اچھی طرح گفتگو کرنا ہے یعنی آپ سلام کر رہے ہیں سلامتی کی دعا دے رہے ہیں گھر والے سلامت ہوں گے تو آپ کے بھی دل سکون میں ہوگا اور ساتھ آپ کی اپنی بخشش ہو رہی ہے کر سلام رہے ہیں اور آپ کے گناہ ماہ پھو رہے ہیں آتے جاتے چلتے پھرتے گھر میں سلام کرتے رہیں بچوں کو بھی خود سلام کریں کیونکو عادت ہو جائے پھر گھر والوں کے کاموں میں ان کی مدد بھی کریں اور یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے حضرت عائشہ سے اسود نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کسی نے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے کہا کہ وہ بھی انسانوں کی طرح انسان تھے وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے بکڑی کا دودھ دو لیتے اپنے کام خود کر لیتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بیٹوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے یا مردوں کو بھی کہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ تعاون کریں اور اگر ان کے پاس وقت بالکل نہیں تو گھر والوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اور اسی طرح گھر والوں پر خوشدلی سے خرچ کرنا چاہیے خصوصاً مردوں کو جن کے اوپر نان نفقہ فرض ہے سنت نفل نہیں ہے فرض ہے آدمی اپنی ذات پہ اپنی بیوی بچوں پہ اور اپنے خادم پہ جو خرچ کرتا وہ صدقہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہم گفتگو سے ماحول کو خوشگوار رکھیں ہر وقت تلخ باتیں نہ کریں ہر وقت گھر والوں کے استاد نہ بنے رہیں ہر وقت انسٹرکشنز نہ دیتے رہیں کسی غلطی پر بہت زیادہ سرزنش نہ کریں تھوڑی سی بات سے احساس دلائیں ورنہ آپ کی خاموشی بھی بہت بڑا سبق ہے بات کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کی ہر بات لکھی جا رہی ہے پرشتے لکھ رہے ہیں کرام ان قاتبین لکھ رہے ہیں اور اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا قیلو قال چھوڑ دے یعنی اس نے کہا اس نے کہا اس کی بات اس کی بات آج کل چونکہ کوئیٹ پھیلا ہوا ہے تو گھر میں بعض وقت کوئی ویکسین کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے کوئی کسی بیماری کے بارے میں تو اس پر اچھے سے توجہ دلانی چاہیے کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں اس پر صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر لا یانی گفتگو سے بچے ہیں اچھا اور سنائے کیا حال ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا اور سنائے کیا حال ہے یہ جملہ بول بول کے لوگوں سے بیکار کی باتیں نہ کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے اور بعض وقت وہ بے فائدہ چیزیں عذیت والی بھی بن جاتی ہیں دوسرے کے لیے بعض وقت ہم دوسرے کی بات کاٹ دیتے ہیں تو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے پھر یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ازالے کے لیے کسرے سے صدقہ کریں پرانے مجید میں آتا ہے کہ مرتے وقت یا مرنے کے بعد میت کیا چاہے گی رب بلولہ اخرتنی لاجل قریب فأصدقہ اے میرے رب تو نے مجھے قریبی محلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اہلِ علم کہتے ہیں میت صدقہ کا اس لیے کہتی ہے کیونکہ موت کے بعد وہ صدقہ کا بہت بڑا فائدہ دیکھتی ہے کہ صدقہ کرتا تو میرے لیے آج کتنی خوشیوں ہوتی ہیں لہٰذا کسرے سے صدقہ کریں اور خواتین کو تو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین کی اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز کو بال کا بہت بڑا پوشن صدقہ کریں تھوڑا تھوڑا بھی کرنا پھر کبھی کوئی کھانے کی چیز کرنا کبھی اگر کوئی لینے والا نہیں بھی ہے تو آپ کوئن باکس رکھیں گھر میں ایسی جگہ پر اپنے روز کا صدقہ ڈالتے نہیں اور پھر اکٹھا بھی آپ مسجد جائیں یا کہیں جائیں تو وہاں جمع کرا سکتے ہیں پھر خاص طور پر فقراء اور مساکین جو آپ کے اپنے خاندان میں ہیں یا آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں ہیں ان کے بارے میں فکر مند ہو اور اکٹھا کر کے ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس میں سے کسی مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے اور اسی طرح زائدہ ضرورت چیزیں جو ہیں گھر میں ان کو بھی نکالتے رہیں ضرورت مندوں تک پہنچاتے رہیں اور اس طرح دوسروں کے دل خوش کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مسئیبت کو دور کرنا افصال آمال میں سے یعنی کسی کا دل آپ خوش کر دیں گے تو آپ نے بہترین کام کیا پھر اسی طرح بات بات پہ غصے سے بچیں ناراض ہونے سے بچیں ایٹیٹوڈ دکھانے سے بچیں قطع رحمی سے بچیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا ریاکشن ظاہر نہ کریں دوسروں کو ماف کرنے والے بنیں قصفح السفل جمیل سبرن جمیل کے ساتھ ہی اسفل جمیل آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ایمان والو تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے ازواج کا لفظ آتا ہے بیوی شوہر دونوں کے لئے ہو سکتا ہے باس تمہارے دشمن ہیں سو ان سے وشیار رہو اور اگر تم ماف کر دو اور درگزر کرو تو بے شک اللہ بھی بے حد بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم گھر والوں کی غلطیاں ماف کر کے دل صاف کرتے رہیں فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محضی کا ازمائش ہیں اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑے عجر والا ہے واللہو اندہو عجر نز اور اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے کسی پر ظلم کرنے سے بچیں مظلوم کی آہ سے بچیں مظلوم کی بدعا عرش تک جاتی ہے چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو دل کی سختی سے بچیں کیونکہ محروم ہے وہ شخص جس کی نماز میں خشون نہیں اور وہ روتہ نہیں کوشش کریں دن کی کسی نہ کسی نماز میں آپ کو رونا ضرور آئے پھر اسی طرح برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں خود بھی سکون میں رہیں گے دوسروں کے لئے بھی سکون کا باعث ہوں گے بدگمانیوں کے دل میں جھڑنا پکڑنے دیں اسی طرح آپ غیبت سے بچ سکیں گے اور بہتان تراشی سے بچ سکیں گے مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگیں انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی فورا نماز کی طرف لپکتے تھے پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ پڑے یہ عرش تک جانے والا کلمہ ہے دعاؤں کو لازم کر لیں اٹھتے بیٹھتے دل دل میں چھوٹی سی کوئی مشکل آگی نا فوراں دیر انڈ دن دعا کریں اور تنگی کے بعد آسانی کا انتظار کریں اِنَّمَا لُسْرِ عُسْرَا فَإِنَّمَا لُسْرِ عُسْرَا کیونکہ مدد جو ہے سبر کے ساتھ آتی ہے تنگی کے ساتھ ہی کشانگی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے اور پھر اس طرح دن میں ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے جب رات ہو تو آپ کا آخری کام اللہ کا ذکر ہو سونے کے مسنون اذکار جو ہیں یعنی سوتے وقت کے مسنون اذکار ان کو پڑھنا نہ بھولیں سورت ملک پڑھیں سورت ملک عذابِ قبر سے بچانے والی ہے ہمیں نہیں پتا ہماری یہ رات آخری رات ہو اور پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر سوئے اگر باوضو سو سکیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ جب بھی آپ کی آنکھ ہو لے گی اور آپ سائیڈ بھی بدلیں گے تو پرشتہ آپ کے لئے دعا کرتا رہے گا جو اس کام پر مقرر ہو جائے گا آپ کے لئے کہ آپ کے لئے بخشش کی دعا کریں تو ایک مومن کا دن روڈکٹیو دن ہوتا ہے میں نے باقی روز مرہ کی روٹین سے متعلق باتیں اس لئے نہیں کی کہ ہر ایک کے اپنے دنیا کے کام جو ہیں الگ الگ ہیں لیکن جب آپ اپنے کاموں کا اور عبادات کا وقت مقرر کریں گے اور نیکی کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی